موسیقی وسیلے سے متعلق ایک اشکال لوگ پیش کرتے ہیں اس کی طرف آج آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور اس اشکال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب قہد واقع ہوتا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگتے اور یوں عرض کرتے کہ یا اللہ عز وجل ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو بارش عطا فرماتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چاچے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما راوی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوتی اور لوگوں کو بارش سے سیراب کر دیا جاتا بخالی شریف میں کتاب الاستسقا میں حدیث نمبر ون تھاؤزن ٹین آتی ہے اب اس زمین میں جو وسوسہ لوگوں کے دنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد آپ کو وسیلہ بنانا جائز نہیں اگر جائز ہوتا تو آپ حضرت عباس کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں آپ تو مدینے میں موجود تھے چاہتے تو حضور سے کو وسیلہ بناتے ہیں مدینے سے باہر تو تھے نہیں تو اس وسوسے کا پھر علمان علاج بتایا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنانے سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور تمام صحابہ کرام میں سے حضرت عباس کو اس لیے خاص کیا تاکہ وہ اہلِ بیعت کی عزت و شرافت ظاہر ہو اس سے تو اس سے پتا چلا کہ فاروق عاظم کی ہاں اہلِ بیعت کا کیا مقام تھا اور وسالِ ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانا بالکل جائز ہے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے ثابت ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں ایک اور باپ بھی نکلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ تو نہیں انڈائریکٹ وسیلہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا میں بھی پکڑا آپ کہیں گے وہ کیسے کہا کہ دیکھیں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کرنا ان کو حضور سے نسبت ہے تو ان کا چناؤ ہوا نا وہ حضور کے چاچا ہیں حضور کے چاچا کی نسبت کی نا کہ اب ہم اپنے نبی کے چاچا سے وسیلے تو نبی کے چاچا سے وسیلے میں تو یہ لفظ آگئے نا کہ نبی کی نسبت تو داخل ہو گئی یہ نکتہ لوگ مس کر جاتے ہیں اچھا ایک اور بات آپ کو بدعان کرتا ہوں آپ سے شیر کرتا ہوں امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگ قہد میں مبتلا ہوئے تو حضرت بلال بن حارس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مقدسہ پر حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کیونکہ لوگ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بالکل صاف صاف صاحر ہے اچھا خواب میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ارشاد فرمایا تم عمر بن خطاب کو ہمارا سلام کہو اور بتاؤ کہ انہیں بارش سے سہراب کیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ ارے کمال کرتے ہو میرے پاس آگئے تو میرے پاس کیوں آئے ہوئے جاؤ عمر کے پاس جاؤ یہ نہیں کہا بلکہ کہ عمر کو بتاؤ کہ جو تم نے آ کے دعا کی اللہ کے حضور ہی دعا کی لیکن مجھے وسیلہ بنایا کہ آپ اپنی امت کے لئے دعا کیجئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کا حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ تھا اور حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خوشخبری لے کے گئے تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کیا کہتے ہو بلال بن حارس بلکہ الٹا رو پڑے اور لوگ باران رحمت سے سہراب ہو گئے اسے امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں جمع کیا ہے یہی ہوتا ہے نا کہ جب علماء کے آگے روایات رکھی جاتی ہیں تو وہ ان میں سے موتی چن کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ ایک ایک روایت سے کئی مسئلوں کو سامنے رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے عقیدے ٹھیک ہونے پہلے ضروری ہے مقام نبوت کو جاننا ضروری ہے صحابہ کا بغض نہیں صحابہ کی عزت دل میں ہو صحابہ کا احترام ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے ورنہ حدیثیں پڑھ کے کتنے ہی گزر جاتے ہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ذہن ٹھیک نہیں ہوتے ذہن میں خلفشار ہوتا ہے مقام نبوت سے ناشنائی ہوتی ہے حضرت ابو سعید خطری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں